بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب نورتھ امریکہ کے بارے میں پڑھیں گے نورتھ امریکہ جو کانٹینٹ ہے اس میں ٹوٹل تائیس ٹونٹی تھری کنٹریز ہیں جس کے مین کنٹری ہمارے پاس کینیڈا یو ایسے اور میکسیکو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہاں سے کون کون سے سوال بن سکتے ہیں سب سے پہلے جب بھی ہم میب بناتے ہیں دیریکشن نکالتے ہیں تو جب بھی آپ میب بنائیں گے پلین پہ بورڈ پہ کہیں پہ بھی تو نورتھ ہوگا آپ کے سامنے ہمیشہ آپ کے سامنے ہمیشہ نارتھ ہوگا آپ کی بیک سائیڈ پہ ساؤتھ ہوگا آپ کی بیک سائیڈ پہ ساؤتھ ہوگا پھر ہم ایسے وہ ہی رکھیں گے جس سائیڈ پہ ڈبلیو ہوگا وہ آپ کا ویسٹ ہو جائے گا اور جس سائیڈ پہ ای ہوگا وہ آپ کا ایسٹ ہو جائے گا تو وہ ہی رکھیں گے آپ ایک پیج کے پر سائیڈ پہ ایسے کر کے لکھ لی دیئے گا جس سائیڈ پہ ڈبلیو ہے وہ ویسٹ جس سائٹ بھی یہ ہے وہ آپ کا ایسٹ ہو جائے گا اب یہاں وہ پوچھ رہتا ہے کہ اوشن کون کون سے لگتے ہیں نارت امریکہ کو تو ایسٹ میں ہمارے پاس بنے گا اٹلانٹیک اوشن جسے ہم نے کیا کہا تھا بہر اوکیانوس کہا تھا جسے اقبال نے بہر ظلمات کہا ہے تو نارت امریکہ کے ایسٹ میں یو ایسے کے ایسٹ میں اٹلانٹیک اوشن ویسٹ میں ہمارے پاس پیسی کے اوشن بنے گا بہر الکاہل بہر الکاہل کہا تھا اسی ہے ہم نے سوست سمندر ویسٹ میں ہم نے نکال لیا دیکھ لیا کہ سمندر کون سے نارت میں یہاں پہ تھوڑا سا ارکیٹ اوشن بھی لگتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ گرین لینڈ کو گرین لینڈ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے لارجس آئی لینڈ اس میں بچے مسٹیک کیا کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گرین لینڈ کے ساتھ ڈنمارک نے کھا ہوا ہے تو یہ پولٹیکلی ڈنمارک کے انڈر ہے مطلب کنٹرول کس کا ہے ڈنمارک کا یورپ کا لیکن جیو گرافیکلی کون سے کانٹیننٹ میں ہے یہ سیچویٹڈ کی طرح یہ نارتھ امریکہ کانٹیننٹ میں ہے یہ آپ نے ذرا کلے رکھنا یہ دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے لیکن ہم نارتھ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد یہ جو کنٹری ہمارے پاس دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری ہے سب سے بڑا کنٹری جو دنیا کا رکھنے کے لیاسی ہے وہ رشیہ ہے دوسرا نمبر پہ کینیڈا ہے تیسرے نمبر پہ امریکہ ہے تو کنیڈا ہے گھٹا اٹھاوا اٹھاوا اس کا کیپیٹل ہے کرنسی آپ کو بتایا کہ اس کی ڈالر ہے یو ایس ایک کی بھی ڈالر ہے ہم کنیڈا کی بھی ڈالر ہے کینیڈین ڈالر یو ایس ڈالر پریزیڈنٹ جو اس کے پرائم مینسٹر جو ہیں اس کے جسٹن ٹرورڈر صاحب ہیں آج کل تو اس کے حالے سے یہ یاد رکھئے گا دوسرا جو ہے نا کینیڈا جو ہے اس کی جو کاؤسٹ لائن کے دربات کریں تو دنیا میں سب سے لمبی جو کاؤسٹ لائنز ہے وہ کنیڈا کی ہے کاؤسٹ لائن کہتے ہیں سمندری عدود کو دنیا کی سب سے لمبی سمندری عدود کینیڈا کی یہ تقریبا کہا جاتا ہے دو لاکھ کلومیٹر کے قریب ہیں یہ آپ یاد رکھ Xin گا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یو ایسے ہے یہ کینیڈا ہے اس کے درمیان میں یہ جو بارڈر ہیں ہمارے پاس اس بارڈر کے بارے میں یاد رکھی گے اس بارڈر کا نام پوچھتا ہے پیپر میں بار بار تو اس بارڈر کا نام بیٹا 49 49 parallel line 49 parallel line یہ بارڈر ہے کینیڈا اور یو ایسے کے درمیان میں اس کا کیا نام ہے فورٹی نائن پرلن لائن ہے فورٹی نائن پرلن لائن یاد رکھیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ فرنٹ ہے کسی بھی دو موٹوں کے درمیان میں اس کے مطلب آگے چلتے ہیں یہی بارڈر کے اوپر ہمارے پاس اس نو لوگ بارڈر پہ کچھ گریٹ لیکس ہے ہمارے پاس کتنی لیکس ہیں گریٹ لیکس ہے کتنی ہے وہ پانچ ہیں ان کی تعداد کتنی میٹھا پانچ ہے لیک سپیریئر لیک ہمارے پاس جو اینجی میچیگل لیک ہوران لیک ایرے لیک انٹیریو پانچ لیک سے ہیں جو فریش وارٹر لیکس ہیں جنہیں کہا جاتا ہے دنیا کی پانچ ملی فریش وارٹر لیک بھی انہی کے بارڈر پہ ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ریاست ہے ہمڑکا کی ہے فلوریڈا ہے فلوریڈا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے برمودہ اور ریچے ہمارے پاس یہاں پہ پیٹرو ریک کر پیٹر لیک کا برمودہ اور فلوریڈا کے درمیان میں بنتے ہیں ہمارے پاس برمودہ ٹرائی انگل کیا بنے گی ہمارے پاس یہاں پہ برمودہ ٹرائینگل بنے گی اس کے بعد میں سوال بنتا ہے کہ امریکہ کی کون سی ریاست اس کا حصہ ہے تو امریکہ کی ریاست جو فلوریڈا ہے اس کا حصہ ہے کس کا برمودہ ٹرائینگل برمودہ ٹائنگل کس کس کے در آنے محبت نہیں برمودہ آئی لینڈ پیٹرو ریکو آئی لینڈ اور فلوریڈا کے درمیان میں اب یہ پوچھا گیا پچھلے دنوں سوال یہ کہ جو برمودہ ٹائنگل ہے یہ کون سے اورشن میں ہے دیکھیں صاحبے کون سا اورشن ہے ہمارے پاس اٹلانٹک اورشن ہے اٹلانٹک اورشن میں ہے ہمارے پاس برمودہ ٹائنگل اب یہ دیکھیں یہ والی جو شیب ہمارے پاس یہاں پہ بن رہی ہے اس کے دن کے تین سائٹ میں کیا ہمارے پاس خوشکی ہے ادھر بھی خوشکی ادھر بھی ادھر بھی ایک سائٹ سے پانی آ رہا ہے ایسی شیب جس کے تین سائٹ میں خوشکی ہو ایک سائٹ سے پانی ہو اسے کہتے ہیں گلف یاد رکھیں گلف کو نام کہا گلف آف میکسیکو گلف آف میکسیکو اسے ہم کہیں گے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی گلف ہے یہ امریکہ کے ساؤتھ اے یو ایسے کے بلکل ساؤتھ میں یہ سوال بنا ہے کہ امریکہ کے ساؤتھ میں کیا ہے گلف آف میکسیکو ہے ہمارے پاس میکسیکو کنٹری بھی ہی پہ ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی گلف ہے اسی طرح سے ہمارے پاس یہ ہندسن بے بنتی ہے بے گلف مڑیوں کے بے بنا دیتے ہیں گلف مڑیوں کیا بنائے گی بٹا بے بنا دائے گی اس کا سائز بڑ جاتا ہے اس کا مو بڑا ہو جاتا ہے تو اسی ہم کیا کہیں گے بیٹا گونڈسن بے جو کہ اٹلانٹک وشن میں کھلتی ہے اور ادھر کیلیڈا میں ہے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب یہ دیکھیں امریکہ کا آپ کو بتایا امریکہ کا جو capital ہے آج کل واشنٹن ڈی سی ہے پہلے نیو جوارک تھا سٹارٹ میں واشنٹن ڈی سی ڈی سی کا کیا مطلب ہے ڈسٹریکٹس آف کولمبیا ڈی سی کا ڈسٹریکٹس آف کولمبیا کیونکہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا آپ کا بتایا یہ سری میں ہی سی ایف یو ایسے میں ہم نے یہ پڑا تھا امریکہ کیاتھ موجود ہے پچاس ریاستے ہیں کتنی سیٹس ہے پچاس سٹیٹس ہیں پچاس ریاستی ہیں ہیں جس میں سب سے بڑی ریاست ہے جو ہے یہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس اس کی مین لینڈ سے دور ہے ٹوٹل پچاس ریاستے ہیں دو ریاستیں اس کی میل لینڈ سے دور رہے کی اے遠از کا دوسری در ہوای ایک چھوٹی سی ریاست ہے سمندر میں ہوای 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 بھی اس کی مین لینڈ سے دور ہے آئی لینڈ پہ مشتمل ہے اور الاسکا بھی الگ ہے الاسکا آپ کو بتا ہے رشیہ گئی ہے رشیہ شروع ہو رہا ہے ہمارے بس رشیہ ہے ایٹین سکسٹی سیون میں امریکہ نے یہ خریدا تھا رشیہ سے الاسکا سال پوچھتا ہے کب خریدا ہے ایٹین سکسٹی سیون میں رشیہ سے خریدا الاسکا کو جو امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے رکبے کے لیاز سے تو یہ جوگرافی کے حوالے سے مین مین پوچھن تھے جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ